مکڑی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ مکڑی کا خون نیلا ہوتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے مکڑی کے اوپر اس کے اپورٹنٹ فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کا سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں جو مکڑی ہے ہمارے پلانیٹ پہ تقریباً مکڑی کی چونتیس ہزار اقسام بتائی جاتی ہیں اور سائنٹس کا کہنا ہے کہ کچھ اور مکڑیوں کی اقسام ابھی دریافت ہونا باقی ہے مکڑیوں کو کیڑا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کیڑوں کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت بہت چھوٹے چھوٹے لینز سے مل کر بنی ہوتی ہے جبکہ مکڑیوں کی آنکھیں سیم ٹو سیم ہیومنز آئی جیسی ہوتی ہیں اور مکڑیوں کی ایک سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں جو مکڑیوں کی سب سے خوبصورت نسل ہے اسے پیکاک سپائیڈر کہا جاتا ہے اور زیادہ تر جو مکڑیاں ہیں یہ ویڈیٹیرین نہیں ہوتی صرف اور صرف جو ایک ویڈیٹیرین مکڑی ہے اسے بگیرہ کیپلنگی کہا جاتا ہے بگیرہ کیپلنگی واحد ایسی مکڑی ہے جو کہ صرف اور صرف ویڈیٹیرین ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مکڑی کا نام گولتیا بیڈیٹر ہے بیڈیٹر بھی اسے کہا جاتا ہے بیڈیٹر اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ چڑیاں منڈک اور چھپلیاں آرام سے کھا لیتی ہیں اس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے اور مکڑیوں کی جو سب سے زہریلی مکڑی ہے اسے برازیلین وینڈرنگ سپیڈر کہا جاتا ہے یہ تمام مکڑیوں میں سے بہت زیادہ زہریلی مکڑی ہے مکڑیاں تیرنا بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں اگر یہ پانی پر گر جائیں تو یہ بہ آسانی تیر کر باہر آ سکتی ہیں جو مکڑیاں برڈز وغیرہ کھاتی ہیں یہ بہت ہی زہریلی مکڑیاں ہوتی ہیں جو مکڑیاں ہیں یہ ہمارے انوارمنٹ میں بہت خاص مقام رکھتی ہیں کیونکہ یہ مکڑیاں ہمارے ایکو سسٹم کو جو انسیکٹس ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں ایک ایکڑ میں تقریباً دس لاکھ مکڑیاں رہ سکتی ہیں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں مکڑیوں سے اپنی ساری زندگی میں کچھ فٹ دور سے زیادہ نہیں جا سکتے جو مکڑیاں ہیں یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیف اور زہریلی ہوتی ہیں جو مکڑی کا جالہ ہے وہ اس کے جسم میں لیکوڈ ہی ہوتا ہے جیسے ہی یہ ہوا کے کنٹیکٹ میں آتا ہے تو فوراں ہی یہ سیلیکون بن جاتا ہے جو مکڑی کا جالہ ہے یہ اس وجہ سے اپنے جالے میں نہیں پھستی کیونکہ جو اس کا سلک گلینڈ ہے وہ اس کے لیے ایسا جالہ بناتا ہے جو اس سے نہیں پھستنے دیتا باقی اور برڈز وغیرہ اس میں بہت آسانی اس میں آ کر پھست جاتے ہیں اگر مکڑیاں ہمارے انوارمنٹ میں نہ ہو تو ہمارے انوارمنٹ میں انسیکٹس بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے انوارمنٹ میں فوڈ کی سپلائے بہت تھوڑی ہو جائے گی کیونکہ انسیکٹس ہماری فصلوں کو ہماری کراپس کو اتنا نقصان کریں گے کہ ہمارے لیے کھانے کھانے کے کوئی بھی سہولت باقی نہیں رہے گی امید ہے ہماری آج کی ویڈیو کے فیکٹس بہت اچھے لگیں گے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اسی طرح کے مزید فیکٹس جاننے کے لیے انشاءاللہ میں ضرور نیکس ٹائم حاضر ہوں گا فیل حال کے لیے اللہ حافظ